وَإِذَا سَعَلَكْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيب اُجِيبُ وَدَعْ وَتَدْدَعِ بِذَا دَعَانِ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے جو وہ پکارتے ہیں میں قبول کرتا ہوں احمدہو نسلی علی رسول کریم فعما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلوکا علم النافعین ورزقا طیبا وعملن متقبلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ ہم اس پروگرام دعا صرف اللہ سے اس میں سیکھیں گے گھرلو پریشانیوں سے نجات کی دعائیں اس کی تجوید دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جو قرآن و حدیث میں ہمیں اس دعاؤں کا پڑھنے کا طریقہ اور اس کو ایسے ٹائم پر جس وقت ہم بہت پریشان ہوں اور ہمیں کوئی جو ہے راستہ نظر آ رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اس دعاؤں کی پڑھنے کیا حکم بھی دیا ہے اور تعلیمات بھی دی ہیں تو آئیے یہ دیکھتے ہیں گھرلو پریشانیوں پر صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا فجر کی نماز کے بعد اس کو دس دفعہ پڑھیں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مددگار ہے اے اللہ سبر اطاف فرما اور اللہ پر ہی توقع ہے ایک اور دعا جو حدیث ثابت ہے حضرت اسمہ فرماتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسمہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا ہوں جو تم پریشانی کی وقت پڑھو اور وہ کلمات یہ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ ہی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی تیسری دعا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے اوپر کوئی گھرے لو معاملات کے ایسے دورائے پہ کھڑی ہوں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو اس سے پہلے یہ دعا کریں اللہم استہدیکہ لآرشدی امری واعودو بیکہ من شر نفسی اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے تو اس کے بعد پھر یہ دعا ہدایت کیلئے مانگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مہدنی وسددنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جس سے مجھے فائدہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہو وہ دعا یہ ہے اپنی زبان اور دل کی درستگی کے لئے یہ دعا کیجئے اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی اے اللہ مجھے میرے کانوں آنکھوں زبان دل اور مادہ منویہ کے شر سے محفوظ رکھ آمین